نمسکار میں ہوں شمس طاہر خان قیامت آنے والی ہے دنیا ختم ہونے جا رہے ہیں ہماری آپ کی اس دھرتی کے عمر اب فقط تین سال اور بچی ہے اس کے بعد مہا پڑھ رہے ہیں مہا بناش اور ہم سب ختم یہ تمام باتیں آپ لگاتار سن رہے ہوں گے اور ظاہر اسے سن سن کر آپ کے ذہن میں ہزاروں سوال بھی سر اٹھا رہے ہوں گے پر گھبرائیے مت کیونکہ آج ہم اور آپ اسی قیامت کی آنکھوں میں آکے ڈال کر اس سے اس کا سچ پوچھیں کیا سچ پوچھیں 21 دسمبر 2012 قیامت کا پہ کیا حقیقت میں اس دنیا کی عمر اب صرف تین سال بچی ہے کیا سچ پوچھ تین سال بعد ہم سب مرنے جا رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت اس کے زیادہ سلکتہ نہ تو کوئی دوسرا سوال ہے اور نہ ہی کسی کے پاس ان سوالوں کے جواب پر آج ہم نہ صرف ایک ایک کر ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو دیں گے بلکہ آپ کے سامنے 21 دسمبر 2012 کا پورا سچ کھول کر رکھ دیں گے یہ ہے 25 پن کا وہ پتھر جس کے مزندر دنیا کا سب سے بھاری سوال دبا ہے یہی وہ پتھر جس نے پوری دنیا کو ڈرا رکھا ہے یہی وہ پتھر جو کہتا ہے کہ اب سے تین سال بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی یعنی آپ سے تین سال بعد ہم اور آپ سب مارے جائیں گے دراصل یہ پتھر پتھر نہیں ایک کیلنڈر ہے وہی کیلنڈر جس میں درج آخری تاریخ ہوئی 21 دسمبر 2012 دنیا کے فنہ ہونے پر بحث چھیر دیں گے مرد امریکہ کے میکسکو میں آج سے ہزاروں سال پہلے آباد ہوئی ایک رہسمی سپھیتہ مایہ اور اسی مایہ سپھیتہ کا یہ کیلنڈر اور کیلنڈر میں آخری تاریخ ہے 21 دسمبر 2012 21 دسمبر 2012 کے بعد کیلنڈر خالی ہے یعنی اس میں آگے کی کوئی تاریخ ہی نہیں اور بس اسی ایک چیز نے مایہ سپھیتہ کو ماننے والوں کے موں میں یہ بھوشوانی ڈال دی کہ کیلنڈر کے حساب سے اس دنیا کی عمر 31 دسمبر 2012 تک ہی ہے اس کے اگلے روز یعنی 22 دسمبر یہ دنیا ختم ہو جائے گی اب چونکہ پورو میں مایہ سپھیتہ کی کئی بھوشوانیاں سچ ثابت ہوئی ہیں لہٰذا اس بھوشوانی کو لے کر بھی بہت سے لوگ گمپیر ہو گئے پر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آج ہاں قیامت کی اس بھوشوانے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے دیکھیں گے کہ اس دعوے میں کتنی سچائی ہے کیا ہے اس کیلنڈر کا سچ کیا واقعی اس کیلنڈر میں قیامت کی تاریخ چھپی ہے کیا واقعی دنیا ختم ہونے والی ہے کیا واقعی تین سال بار ہم سب برنے والے ہیں تو بس دل دھام کر دیکھتے جائیں کیونکہ اگلے چند منٹوں پر آپ کا سارا وہم آپ کا سارا ڈر نہ صرف ختم ہو جائے گا بلکہ آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب پر مل جائے گا موسیقی